دو دن پہلے میں نے ایک ویڈیو پوست کی تھی جس میں میں نے آپ کو دیکھایا تھا کہ میرے روم کی شفٹنگ ہو رہی ہے شاید آپ نے دیکھی بھی ہوگی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دیتا ہوں آپ نے اس کو جا کے دیکھنا ہے دیکھیں جب بھی انسان کی شفٹنگ یا کسی بھی بندے کی ایک جا سے دوسری دفعہ شفٹنگ ہو رہی ہے اور سپیشلی اکومیڈیشن کی شفٹنگ ہو پورا کیمپ نہیں یعنی کہ کچھ لوگ کی شفٹنگ ہو رہی ہو تو اس میں آپ کے لیے دو چیزیں بڑی تکلیف دی ہوتی ہیں اور آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے دو چیزوں سے آگے چل کے بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات کیسے ہیں آپ امیدہ بلکل ٹھیک 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 ہوں گے خیرہ فیل سے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجائی کر رہے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری ساری مشروعات کو آسان فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں نینک داؤں کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کارلی میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی برس کر لیجی شکریہ چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی شفٹنگ ایسے ہوتی ہے جیسے کہ آپ کی لوکیشن کے قریب کبھی کبھی کمپنی نے کوئی نیا کیمپ لیا ہوتا ہے اور کمپنی کو یوں فیل ہوتا ہے کہ یار ان لوگوں کو وہاں پر شفٹ کرنا چاہیے کیونکہ اسی ہی ہوتا ہے کہ ایک تو کمپ ٹائم سیو ہوگا ٹرانسپورٹیشن کی جو کاسٹ ہے وہ کمپنی کو کم پڑے گی اور اس کے بعد یہ ہے کہ لوگوں کو بھی آنے جانے میں آسانی ہوگی لیکن یہ مدہ تو الگ ہے لیکن اصل مدے پہ آتے ہیں جس کے ہمیں ذکر کر رہا تھا کہ بندے کو دو چیزوں کی بڑی تکلیف ہوتی ہے جہاں پہ بھی اگر آپ رہ رہے ہوتے ہیں جس جگہ پہ جس روم میں تو وہاں پہ آپ کا ایک تعلق بن جاتا ہے آپ کی ایک فیملی سے بن جاتی ہے آپ کے کافی سارے دوست بن جاتے ہیں وہ کافی کلوز ہو جاتے ہیں آپ سے اس کے بعد آپ روم چھوڑتے ہیں ان سے بچھڑتے ہیں اتنا ٹائم آپ نے ان کے ساتھ گزارا ہوتا ہے ایک ایک لمح آپ کو یاد ہوتا ہے اور پھر آپ اداس ہو جاتے ہیں کہ آرمین کو چھوڑ کے جا رہا ہوں پتہ نہیں جب جہاں پہ جا رہا ہوں جس روم میں جا رہا ہوں وہاں پہ کیسے بندے ملیں گے ٹھیک ہے کیسا روم ہوگا کیسے فسیلٹیز ہوں گی کیونکہ کارنٹلی جہاں پہ بندہ رہ رہا تو اس کو پتا ہوتا ہے اور میرے ساتھ ماشاءاللہ کافی اچھے لوگ تھے میں نے کافی اچھا ٹائم سپینڈ کیا ان کے ساتھ اور میں سب کو تینکیو بولنے چاہوں گا اگر کوئی میری ان میں سے ویڈیو دیکھ رہا ہے تو آپ لوگ کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے کافی سپورٹ کی آپ لوگوں نے کافی ہیلپ کی مشکل ٹائم میں تو پھر جب ان کے چھوڑ کے بندہ جاتا ہے تو پھر پڑی تکلیف ہوتی ہے بندے کو بندہ سوچتا ہے کہ یار میں کہاں پہ فس گیا ہوں پھر کمپنی ہے آپ کو پتا ہے پھر یہ چیزیں لگی رہتی ہیں اور جب آپ کسی سپلائی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو آپ اسی اس کو بس اپنے مائن میں رکھیں کہ یہ آپ کے ساتھ کسی ٹائم کسی وقت پہ ہو سکتا ہے دوسری بات جب آپ نئی اکومڈیشن میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ آپ کی من مانی نہیں چلتی آپ کو کمپنی کی پولیسی کو فالو کرنا پڑتا ہے ہاں اگر کوئی آپ کو گروپ بنا ہوا ہے پہلے سے چار پانچ لوگ آگے گھٹے ہیں ساتھ ہیں تو پھر اگر وہاں پہ روم خالی ہیں تو آپ کیم باس کو ریکویسٹ کر سکتے ہی کہ ہم لوگ چار پانچ لوگ کا ہمارا گروپ بنا ہوئے اور ہمیں آپ کا ایڈی ایک روم آلات کر دی جس میں ہم لوگ چار پانچ مل کے رہیں وہ تو آلگ ہوگی وہ تو بات سیکھ ہوگی لیکن جب بندے کے ساتھ کوئی نہ ہو اپنی جان پہچان والا پھر بندے کے لئے تکلیف ہوتی ہے پھر بندہ جاتا ہے وہاں پہ رہتا ہے پھر اب روم والے کیسے ہوں گے وہ کس طرح بیہیو کریں گے کیونکہ کبھی کبھی سچے بدا ہوں تو لوگ بہت گندے بھی ہوتے ہیں اپنا بلینکٹ فول کر کے نہیں جاتے اپنی چادریں واشنی کرتے اپنا تکیہ صاف نہیں رکھتے اپنی چیزیں سنبھال کے نہیں جاتے مطلب ایک جنوروں جیسی لائف آلوم کی ہوتی ہے مجھے سمجھ یہ اکثر لوگ ہوتے ہیں اور اللہ ہم سب کو ادایت دے اور اللہ ہم سب کو صاف سترہ لینے کی تفیق ادا فرمائے ایسے بھی لوگ ہوتے تو ان چیزوں سے بڑا مشکل ہوتا ہے بندے کے لئے ہارڈ مومنٹ ہوتا ہے اس کو سروائیو کرنے میں تو پیسیج آف ٹائم دیکھیں آپ کی سیٹنگ بن جاتی ہے کبھی کبھی آپ کو روم چینج بھی کرنا پڑ سکتا ہے جیسے آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اچھا روم حالی ہے تو وہاں پہ بھی شفٹ ہو سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ سوچ ہو سکتے ہیں لیکن جو پرانے دوستوں کے ساتھ جو مزہ ہوتا ہے رہنے کا جو ان کے ساتھ بات کرنے میں مزہ آتا ہے جو ان کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرنے میں مزہ آتا ہے وہ مزہ نئے لوگوں میں نہیں ہوتا ہے نئے لوگ جیسے بھی ہوں آپ ان کو جانتے بھی ہوں لیکن جنوں کے ساتھ آپ رہتے ہوں ان لوگست رہنے کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے لیکن پھر میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سپلائی کمپنی میں جب آپ پگام کرتے ہیں اور اس ٹائپ کی کمپنی میں تو آپ کو کسی بھی ٹائم اپنے مائنڈ کو ریڈی رکھنا ہے کہ ہم کسی ٹائم کسی جہاں پہ بھی شفٹ ہو سکتے ہیں ہماری ڈیوٹی ٹائمنگ چینج ہو سکتی ہے ہماری شفٹ چینج ہو سکتی ہے ہم ڈے سے نائٹ یا نائٹ سے ڈے بھی جا سکتے ہیں ایون کہ آپ کی جو لوکیشن ہے جو کرنٹ لوکیشن ہے جو ڈیوٹی ہے جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں وہ چینج ہو سکتی ہے صرف ایک آل کی دوری پہ ہوتی ہے میں اقصر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی اچھی لوکیشن پہ کام کر رہے ہو کہیں بھی آپ کام کر رہے ہو تو آپ یوں سمجھو کہ آج آپ کا آخری دن ہے کیونکہ سیکیورٹی میں آپ کی کوئی لوکیشن فکس نہیں ہے کوئی آپ کی جگہ فکس نہیں ہے کوئی آپ کی من مانی نہیں چلنی کوئی آپ کی اتنی سنتا بھی نہیں ہے پس آپ میں سٹریٹ اوے کامپنی کی پالیسی کو فالو کرنا ہوتا اگر آپ کامپنی کی پالیسی کے اگینس جائیں گے تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا آپ کی جاب بھی جا سکتی ہے آپ کے لئے پرابلم بھی ہو سکتا ہے آپ کو وارننگ لیٹر بھی مل سکتا ہے آپ کی سیلری ڈیڈیکشن بھی ہو سکتی ہے تو اس لئے کوئی جاب پکی نہیں ایون کہ آپ کو جاب کو بھی بتا نہیں ہوتا ہے سیکیورٹی کی جاب ایسی ہے کہ اس میں کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کا انٹریکشن لیتا لوگوں کے ساتھ آپ کسی گیدرنگ میں ہوتے ہیں کسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ اس جگہ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ ملیٹر کر رہے ہوتے ہیں آپ ایک ریسپونسبل پرسر ہوتے ہیں ایک لوکیشن کی لوکیشن میں کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو آپ کے ویمو گمان میں بھی نہیں ہوتی اور ان کا جو ریزلٹ ہے وہ پھر آپ کو پتا ہے جب نکلتا ہے تو بندے کو اپنی نوکری تو کیا اپنی جان کے لالے پر جاتے ہیں کبھی کبھی ایسی سیچویشن بھی آ جاتی ہیں تو پوزیٹیو رہیں ایپی رہیں خوش رہیں اور ہر چیز کے لیے اپنے آپ کو پریپیر رکھیں اور میں کہتا ہوں کہ سیکیورٹی گارڈ میں اگر آپ پر منٹل لیول آپ میں سٹرنث نہیں ہے آپ کے لیول میں سٹرنث نہیں ہے اگر آپ منٹلی طور پر سٹرونگ نہیں ہے تو آپ سیکیورٹی کی جاب میں مت آئیں کیونکہ آپ کے لیے نہیں ہیں اگر آپ لوگ کی باتیں برداشت کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کی گالیاں برداشت کر سکتے ہیں آپ لوگ کے تانے برداشت کر سکتے ہیں آپ منٹلی سٹرونگ ہیں فائٹ کر سکتے ہیں فائٹ منز کے فیزیکل فائٹ نہیں یہ مطلب اپنے دماغ کو لڑا کے آپ اپنی نوکری کر سکتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں آپ کام کریں اپنی لائف کو انجائے کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ ساتھ سپورٹ کریں ان کی دعائیں لیں بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے بھی لوگ پریشان حالیں یا جو پرابلمز میں ہیں ان کے ساری پرابلمز سالو ہوں جن کو نوکری نہیں مل رہی ان کو نوکری ملے جو لوگ ویزٹ پہ ہیں میں چاہتا ان کو بھی نوکری ملے بس آپ دعا کیا کریں تھوڑی سٹرگل آپ کو کرنی ہے تھوڑی منت کرنی ہے آپ کو سٹیپ آؤٹ کرنا ہے آپ کو تھوڑی کھرج دکھانی ہے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے آپ نے بس لوگوں کی طرف دیکھنا نہیں ہے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا جو من کو آپ کو اچھا لگتا ہے جو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ میرے لئے اچھا ہے تو آپ نے وہ کرنا ہے چھرے آج کی ویڈیو تھی یہی تک امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ نے کرنا ہے لائک شیئر سبسکرائب ملتے ہیں چلے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تو امیاد رکھے گا اللہ حافظ